ہلو لولی پیپل ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سرسواتی پوجہ کے لئے سپیشل ٹرادیشنل لک لے کر آئی ہوں آپ کے لئے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جو ویڈیو ہے میک اپ لک ہے ہلپ فل لگی ہوگی اور آپ کو یہ لک کیسے لگی ہے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو پلیز لائک کر دیا کرے آپ دیکھ رہے ہیں بات ویڈیو کو لائک نہیں کر رہے ہیں تھمز اپ دے دیا کریں اتنی محنت کرتی ہوں اس کے لئے تھوڑا تو سپورٹ کر دیا کریں تو اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور جو میری ویڈیوز کو اپنے فرینز اور فیملی کی ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو چلو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ پیارا سا لک جو ہے وہ کیسے کریٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو سی ٹی ایم جو ہے وہ کر لینا ہے جو کہ میں کر چکی ہوں دن میں یہاں پر فیس سیرم جو ہے وہ میں اپلائے کر رہی ہوں جو بھی آپ کے پاس فیشل آئل یا سیرم وغیرہ ہو وہ آپ اپلائے کر لیں اس کے بعد اے او اے کا میں پرائیمر لے رہی ہوں یہ ایک ایلومینیٹنگ پرائیمر ہے تو کافی آپ کی سکن کو جو برائٹ کر دیتا ہے اور ایک گلوز ہی آپ کے فیس پر جو ہے وہ لائے دیتا ہے تو یہ کافی اچھا لاغ ہوں مجھے آپ کی پورز بغیرہ کو فیل نہیں کرے گا دن آفٹر میں میوزک فلاور کا براؤن والا جل لائنر لے کر اپنے آئی بروز کو کر رہی ہوں فیل آئی بروز کو کیسے فیل کرنا ہے آپ کو میرے چینل پر اس کے ویڈیو مل جائے گی میں لنک بھی رسکرپشن باکس میں دے دوں یہ آپ چیک کر لیجئے گا آئی بروز کو فیل کرنے کے بعد پولی کی ہلپ کے ساتھ جو بھی ایکسٹر پروڈکٹ ہے آپ کو ریموو کر دینا ہے تاکہ وہ بلینڈ ہو جائے آئی بروز کو چلا دیں جو ایکسٹر پروڈکٹ لگا ہوا بلینڈ ہو جائے آفٹر اینو آئی بے کی میں کنسیلر سٹک لے کر فاؤنڈیشن کنسیلر سبھی کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کافی اچھا لگا مجھے یہ اور اس کی طریقے سے اپنے آئی بروز کو میں نے نیٹ کر لیا ہے آفٹر میں نے یہ والی جو پیلٹ ہے کلرکٹنگ پیلٹ اس میں سے اورنی شیڈ لے کر تھوڑی سی ماں ڈیس کلٹریشن کے اوپر لگا رہی ہوں اور بلینڈ کر رہی ہوں سیم کنسیلر سٹک لے کر جو میں نے اس پر یوز کی تھی اینو آئی بے کی اس کو میں اس طریقے سے اپنے فیس پر اور نیک پر اچھے طریقے سے لگا رہی ہوں اس کے بعد دیمپ بیوٹی بلینڈر کی ہلپ کے ساتھ میں اس فاؤنڈیشن کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر دوں گی ایرز پر لگائے گا آپ کی بیک پر نیک پر لگائے گا تاکہ آپ جو بھی ڈریس و گیرہ پہنے کلر سیم لگے اور اس کو میں ہائی لائٹنگ بھی یوز کر رہی ہوں انڈر آئیز بریج آف می نوز فورہیڈ جہاں جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور میں اس کو بیوپاد میں بلینڈ کر دوں گی جو کہ میں نے نہیں دیکھایا ہے دین آفٹر میں وائٹ ٹون کا جو فیس پاوڈر ہے اس کو لے رہی ہوں صرف میں جہاں پر میں نے ہائی لائٹ کیا ہے تی زون کہہ سکتے ہیں اس کو اور انڈر آئیز تاکہ کریز نہ کرے وہاں پر میں نے سیٹ کیا ہے اس کو دین سیم کنسیلسٹی کو میں اپنے ایلیڈ پر لگا رہی ہوں بیس کے لیے اور بلینڈ کر رہی ہوں اس کو پھر سے میں سیم پاوڈر سے سیٹ کرنے کے بعد کائلی کا یہ والی پیلٹ لے کر یہ والی براؤن سی شیڈ لے کر میں اپنی ٹرانزیشن شیڈ جو ہے وہ بنا رہی ہوں آپ دھیرے دھیرے کلر پک کر کے اس کو بیلڈ کرتے چاہیے جتنا آپ کو چاہیے اس کے اکارڈنگ اور سیم کلر کو میں لور لیش لین پر بھی لگا کر بلینڈ کر رہی ہوں اس کے بعد میں یہ والی شیڈ لے رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہ کوپری شیڈ کوپری شیڈ ہے کوپر شیڈ ہے یہ اس کو میں آوٹر بھی پر فنگر کی ہلپ کے ساتھ لگا رہی ہوں دین آفٹر یہ والی میں گولڈن شیڈ لے رہی ہوں اس کو میں انر کورنر کی طرف لگاؤں گی دونوں شیڈ جب میکس ہوگی تو ایک گریڈینٹ سا لک آئے گا اور آئیز جو ہیں بڑی پیاری لگیں گی اور سوفٹ آئی جو شیڈو ہے وہ آپ کی لگیں گی فنگر کی ہلپ کے ساتھ لگا کر میں نے بلینڈ کیا ہے دین آفٹر میں لورون کا آئی دونوں ایفید میڈیا میں یہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے لورون کا پینسل لائنر کاجل میں یوز کر رہی ہوں اس طریقے سے لگایا اور واتر لائن پر بھی لگایا تھک کر کے اس کے بعد میں یہاں پر یہ والا لیکمی کا لائنر جو ہے وہ میں لے رہی ہوں اور پھر سے میں کاجل کے اوپر ہی لگا رہی ہوں تاکہ میرا کاجل دیکھ 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 لگے اچھا لگے اور ایک ونگ میں میں لگا رہی ہوں اور میں تھک لائنر لگایا ہے اور نیچے بھی میں اس کو ہی لگا رہی ہوں اور چھوٹا سا میں اینر ونگ جو میں کاجل کے ساتھ لگا اس کے اوپر میں رہی ہوں آفٹر میں رہی ہوں پہلے میں لگایا سیم پیلیٹ میں سیم پیلیٹ میں چھوٹا سا پنکی پنکی بنا رہی ہوں دن آفٹر سیم ہائی لائٹنگ شیڈ کو میں چھوٹا پر میں لگا رہی ہوں میں نوز کی کانٹورنگ کرنا بھول گے تو میں پھر سے پھر نوز کی کونٹورنگ جو ہے وہ میں کر رہی اور کونٹورنگ کرنے کے بعد میں نے لگایا ہائی لائٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں اپنے آئی لیشز کو کرل کر کے میسروز کا مسکارا پر لور لیشز پر لگا لوں گی آپ کے آئی لک یہاں پر ہی کمپلیٹ ہوتی ہے بٹ اگر آپ آئی لیشز لگانا چاہتے ہیں یا لگاتے ہیں تو لگا سکتے ہیں میں بھی آئی لیشز لگاؤں گی آگے جا کر جو نہیں لگاتے ہیں ان کے لئے آئی لک یہاں پر کمپلیٹ ہے دن یہاں پر میں نے میبلین کی لیکوڈ لپٹکیوز کی ہے بلکل بھی اچھی لپٹک نہیں ہے بلکل بھی پرچیز مت کیجئے گا اتنی فیلتی ہے نا بلیڈ ہوتی ہے میں باتا نہیں سکتی آپ کو اور سیٹنگ سپری کے ساتھ میں نے سیٹ کیا ہے اور سیٹنگ سپری میں نے اس کی ہے رکٹر رشیل کی تو ہیر ایز فائنل لوگ گائز تو کیسی لگی آپ کو یہ لک ضرور بتائیے گا مجھے تو بڑی پیاری لگی ہے اور ہاں جی گائز آپ مجھے فیس بک پر انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے ادر وائز آپ سرچ کر سکتے ہیں میک اپ آئی قدرت میرا فیس بک پر پیج بھی ہے گروپ بھی ہے آپ جوائن کرنا چاہیے تو جوائن بھی کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا ہینڈل ہے میرا قدرت 2490 یا مجھے وہاں پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو سی یو گائز میں نیکسٹ ویڈیو انڈل دین ٹیک کر بائی بائی لیو آل